اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکہ تو خدا ونطالعہ کے پاک با برکت نام سے شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے جو میں دوست پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں ان کے مالی وسائل اتنے اچھے نہیں ہیں ان کے پاس تعلیم نہیں ہے ان کی ٹریول اس لیے اتنی اچھی نہیں ہے لیکن وہ کسی دوسرے ملک جانا جاتے ہیں بالکس آہ یوروپ امریکہ یا کنیڈا جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے نا کافی زیادہ پرشانی کا سبب بنتا ہے جی کہ آپ کے نا ٹریول اس لیے اتنی اچھی ہے نا آپ کے مالی وسائل ہیں تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہو تو آپ یوروپ امریکہ کنیڈا جانے کا اپنا سپنا پورا کر سکتے ہو وہ بھی بالکل پاکستانی پاسپورٹ پر بغیر کسی ٹریول اس لی کے بغیر کسی جو ہے نا کسی دوسرے ایجنٹ کو رکم دیئے یا اپنی آہ بینک سٹیٹمنٹ شو کیجئے کس طرح کرنا ہے کیا سار ایسا طریقہ اس ویڈیو میں میں آپ دوں گا آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا بلکل اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اگر بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سے دعا سمیں اب چھمبر ہو جائیں گی جو بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بہن بھائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہیں تو خدا وانتالہ انہیں شفاق کاملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہے تو خدا وانتالہ آپ نے بیب کے سب کے نیک اور ساتھ ازمن اولاد جیس اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بولیو اس کو سی فار آل کر دو جو مسلمان میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلی پرشانی کا اشکار ہے مالی پرشانی ہوگر لوگ پرشانی ہوگر رننا چاکے آپ ارسے بڑھتے ختمین ربی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام پر جو دیکھے گا خدا وانتالہ کس راپ کی حرطیں کی تکلی پرشانی دور فرماتا ہے اللہم صلی اللہم محمد والا علیہ محمد تو دوستو آج میں بات کر رہا ہوں جو میرے بھائی پاکستانی ہے جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور وہ یورپ امریکہ کنیڈا جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں تو ان کی مالی وسائل اتنے اچھے ہیں نہیں ان کی ٹریول اتنی اچھی ہے وہ بجارے کوششیں کر کر کے تھگ گئے ہیں تو دوستو آج جو یہ طریقہ ہے اس کے اوپر اگر آپ عمل کرو گا تو انشاءاللہ عزیز آپ اپنا یہ سپنا پورا کر سکتے ہو اس ملک کا نام دوستو ساؤتھ افریقہ ہے ساؤتھ افریقہ دنیا کا خوبصورت اور امیر ترین ملک ہے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ شنننگ کنٹری کا جو نا گیڈ ہے ایک طرح کا کیونکہ ایک طرف سے اس کو امریکہ اور دوسری طرف اس کو یورپ کا جو نا وہ لگتا ہے ساتھ اور جو ساؤتھ افریقہ ہے دوستو یہ اب بڑے لحاظ سے جو نا اس کی انکنومی اچھی ہے اور بڑی تعداد یہاں پر پاکستانیوں کی بھی انڈین کی بھی اور دوسرے موالک کے لوگوں کی بھی عباد ہے انگریزوں کے زمانے کا دوستو یہاں پر جو نا انکم وعدہ ہے ایشیا اور پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی پاسپورٹ پر اگر آپ یہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو ای ویزا جو نا ساؤتھ افریقہ کا ای ویزا ملتا ہے جی ہیں آپ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہو پاکستانی پاسپورٹ پر آپ کو ای ویزا ملتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ جو نا ٹورسٹ ویزا لے کر ساؤت افریقہ جا سکتے ہیں اب یہاں پر بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں خیال آئے گا یار کہ ای ویزا ہم لے کر جائیں گے تو ہم یورپ کس طرح جا سکتے ہیں تو دوستو آپ تھوڑا سا صبر رکھو ہر چیز میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں آپ اس پر اوپر ضرور عمل کیجئے تو دوستو جب آپ ٹورسٹ ویزے پر ای ویزے پر جو ہیں آپ کو گ تیس دن کے جو ہیں وہاں پر انٹری ہوتی ہے جب آپ وہاں پر جاتے ہو تو وہاں پر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ وہاں پر آپ نے یہ نہیں کرنا جی کہ بس ہم آگئے ہیں یاں پر ہم جائیں موج مستی کریں ڈسکو میں جائیں یاں پر گھومے ہیں پھریں نہیں بھئی آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے جی سب سے پہلی آپ کی درجی ہونی چاہئے وہ یہ ہے جی کہ وہاں پر آپ نے اپنی فیلڈ کی جاب تلاش کرنے جاب تلاش کرنے کے لئے آپ کے پاس سی وی اور جتنے بھی آپ کے ایکسپیئنس لیٹر وغیرہ ہیں سارے آپ کے پاس جو ہے نا وہ موجود ہونے چاہیے اور آپ کو وہاں پر بہت سے اپنے پاکستانی اور دوسرے لوگ بھی مل جائیں گے ان کا بھی کافی اچھا وہاں پر کروا رہا ہے اگر آپ کو وہ جاب آفر لیٹر دیتے ہیں تو سونے پس وغیرہ اور اچھی بات ہے نہیں تو وہاں پر آپ کسی بھی جو ہے نا وہ اپنا جاب آفر لیٹر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پاکستان جب آنا ہے تو یہاں پر آ کر آپ نے جو ہے نا اپنے لیے جو ہے نا وہ ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے کیونکہ جب آپ کے پاس جاب آفر لیٹر ہوگا دوستو تو سود افریقہ والے جو آنا بڑے اسانی کے ساتھ آپ کو جو آنا وہ ورک پرمٹ جاری کر دیں گے اب جب آپ کے پاس جاب آفر لیٹر ہے تو جو ڈاکومنٹ ریکوارڈ ہوں گے وہ بھی آپ نوڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ دوستو آپ کا بیلٹ پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس تین جو ہے نا آپ کے فوٹو ہونے چاہیے جن کا بیگرونڈ ویٹ ہو آپ کا کریکٹر سیفٹ ہے کہ آپ کا فیٹنر سیفٹ ہے کہ آپ کو کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے آپ کو بلکل جو ہے نا فیزیکلی فٹ ہو آپ کا فیملی بیگرونڈ کے حوالے سے آپ کا جوزہ ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو بھی بینک سٹیڈرمنٹ ہے وہ آپ نے جو بھی ریل آپ نے وہ دینی ہے اور آپ کا جتنے تجربے ہیں وہ سارے سوٹے کا آپ نے ساتھ لگانے ہے اور ساتھ وہ جواب آفر لیٹر ہو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پی ڈی ایف میں جو ویزا فارم ہوگا وہ آپ نے نکال لینا ہے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو نا فیل اپ کرنا ہے اگر آپ خود کر سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ کسی اور کی خدمت حاصل کر کے اس کو فیل اپ کر سکتے ہو بلکل خوشخطری انداز میں آپ نے وہ فارم فیل اپ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو وہاں پر لکھی ہوگی فیس ویگرہ وہ ویزا فیس ادا کرنی ہے اور انشاءاللہ عزیز آپ کا پانچ سے دس دن تک آپ کا جو ورک پرمیٹ آ جائے گا جب آپ ورک پرمیٹ لے کر وہاں پر جاتے ہو کام کرتے ہو تو دوستو وہاں پر آپ کو جو آنا وہ پانچ سال کا جو ریزیڈنس بنا کر دے دیتے ہیں ورک پرمیٹ اب آتی ہے اگلی باری کیونکہ دوستو آپ نے وہاں پر اب جا کر کام کرنا یہ نہیں ہے جی کہ آپ نے وہاں پر جانا ہے جیسے ہی آپ کو وہاں پر پانچ سال کا جو ورک پرمیٹ ملا ہے آپ کو وہ کارڈ بنا کر دے دیتے ہیں تو آپ نے جو آنا وہ کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے سو تو فریقہ ٹاٹا بھائی بھائی ہم چلے دوستو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ نے پہلے کام کرنا ہے وہاں پر کام کر کے جو رکم ہے وہ آپ کو کوشش کرو کہ اگر آپ اپنی فیملی کو ساتھ سپورٹ کر رہے وہ نہیں تو آپ نے اپنے بینک اکانڈ میں وہ رکم جو آنا وہ اپنی رکھ نہیں ہے تاکہ جب آپ آگے یورپ کے لیے جو آنا وہ یا کسی اور ملک کے لیے اپلائی کرو تو آپ کے پاس اتنی رکم آپ کے بینک اکانڈ میں ہونے چاہیے جب آپ کا مالک جو آنا آپ کو ہالیڈے کے گئے گا اور لیٹر آپ کو بنا کر دے گا جی ہاں ٹھیک ہے تو آپ وہ سہت افریقہ سے جو آنا کسی بھی کنٹریشننگ زون کا جو آپ کو ویزا اپلا گیا اس میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بڑی کنٹری کو پھر بھی فوکس نہ کرو جیسے فرانس ہو گیا یا جرمنی ہو گئی یا اٹلی ہو گیا یا کوئی دوسرا سپین ہو گیا آپ جو آنا سیزر رینڈ یا آپ لاثوینیا مالٹا یا کسی ایسی جو تھوڑی سی ان سے کام ہے وہاں پر آپ اس ملک کا جو آنا ویزے کے لیے اپلائی کرو جہاں پر زیادہ تدار ٹورسٹ وغیرہ کی جاتی ہے جب آپ یہاں پر آ جاؤ گے تو اس کے بعد آپ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر بھی اپنے جو آنا وہ جاب سلاج کا نہیں تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ جو یہاں پر آ جاتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں دوسری دوستو جو سب سے اسانہ جس میں آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی جو آنا وہ اتنا جنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا وہ یہ ہے جی کہ آپ وہاں پر پوائن سار کام کرو اس کے ساتھ آپ وہاں پر اپنے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرو اگر آپ کا مالک اور آپ کی وہاں پر گورنمنٹ جو آنا اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتی ہے کیونکہ شہد افریقہ میں آپ ڈول نیشنلٹی رکھ سکتے ہو پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پر ڈول نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ کو وہاں پر شہد افریقہ کی نیشنلٹی مل گئے دوستو آپ کی بہت سے یورپی ممالک میں انٹری ہو جائے گی اور آپ کو کنیڈا یا امریکہ یا جس ملک میں بھی جاؤ گے اس میں آپ کے جانے کا سپنا جو آنا بالکل آپ کے حقیقت رنگ لے لے گا اس میں بہت سے دوست کیا کرتے ہیں اگر کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جی کہ وہاں سے پہلا کوشش کرتے ہیں کہ ہم نکلیں جیسے کہ آج کل بڑے پیمانے پر ہمارے لوگ رومانیہ گئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا جی کہ رومانیہ جاتے ہی جو آنا انہوں نے یہ کہا جی کہ کسی طریقے سے ہمیں یہاں سے جو آنا وہ آپ آگے شننگ زون میں لے جائیں تو وہاں پر بڑے پیمانے پر لوگ پکڑے بھی گئے ہیں اور اس کے وجہ سے کافی ٹیم تک رومانیہ کا جو ورک ویزے تھے ان کے پر پابندی بھی لگ گئی تھی کیونکہ دوستو سہت افریقہ جو ہے اس میں پھڑے پیمانے پر وہاں پر شپنگ آتے ہیں جو شننگ زون سے آتے ہیں وہ وہاں پر سٹیک کرتے ہیں لنگر انداز ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ آگے کا سفر جاری رکھتے ہیں اور واپس شننگ زون میں جانے کے لیے اور آنے کے لیے جو ہے نا وہ اس بندرگاہ کا ضرور استعمال کرتے ہیں اور کافی تک جو ذریع موادلہ ہے اور جی ٹی پی ہے سہت افریقہ کا وہ بندرگاہ سے بھی جو ہے نا وہ حاصل ہوتا ہے اس میں اگر آپ کی کسی ایسے بندرگاہ پر ڈوٹی ہے یا آپ کی وہاں پر جاب مل جاتی ہے تو وہ اور اچھا ہے آپ کا کہ وہاں پر آپ جب اگر کسی شپنگ کمپنیل میں کام کرو گے تو آپ تب بھی جو ہے نا یہاں پر آ سکتے ہو اور یہاں پر آ کر بھی آپ اپنے لیے وہ سپنوں کو پورا کر سکتے ہو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہو کیونکہ دوستو یہ جو سہت افریقہ ہے یہ دنیا کے ایسے کونے پر واقع ہے کہ جہاں پر یہ کہلیں کہ گیٹ ہوئے ہیں ایک طرف آپ امریکہ کا گیٹ سمجھ لیں کہ دوسری طرف آپ کا جو ہے نا یورپ کے سنگیشننگ زون کا گیٹ سمجھ لیں تو یہ ایک ایڈیل لوکیشن ہے لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے دوستوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے یار کہ سہت افریقہ جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ پر ای ویزا دے رہا ہے یہاں پر میں جو ہے نا ویزا ویداوڈ ویزا کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ آپ کو ای ویزا دے رہا ہے اور کتیس دن کی آپ کو سٹے دے رہا ہے کیونکہ بہت سے دوست یہاں پر میں ایسے بھی دیکھتا ہوں نا کہ جو کسی طرح کی سرچ نہیں کرتے ہیں کسی طرح کی ان کو پاس انفرمیشن نہیں ہوتی ہے لیکن وہ کسی دوسرے کی کئی باتوں کے اوپر آ جاتے ہیں یا ریسا نہیں ہے تو میرے بھائی اگر آپ کو اس میں کچھ شکوش بات لگے ہیں تو آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہو جی کہ ای ویزا جو ہے پاکستانی پاسپورٹ پر کن کنٹری کا ریکوارڈ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں کمیٹ سپیکٹ میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہمارا اکان کیسا لگ رہا ہے زندگی رہی تو ملتے ہیں پھر تب تک لئے اجازت دیں